اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میل بیٹ میں گوگل ایتھنٹیکیٹر کو ریکاور کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اگر آپ گوگل ایتھنٹیکیٹر کو میل بیٹ سے ہٹاما چاہتے ہیں دسیبل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میل بیٹ کے بارے میں مزید ویڈیو دیکھنی ہے یا میل بیٹ پر اگر آپ نے ابھی تک اکاؤنٹ نہیں بنایا تو اس کے بارے میں میں نے علیدہ علیدہ ویڈیو بنائی ہے ان ساری ویڈیوز کے لینک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں مل جائے گا تو میل بیٹ کا گوگل ایتھنٹیکیٹر کوڈ ڈیسیبل کرنے کے لیے آپ نے میل بیٹ کو اوپن کر لینا ہے میل بیٹ کو اوپن کریں گے نیکس یہاں پر آپ نے منیو پر کلک کر دینا ہے منیو پر کلک کرنے کے بعد ٹاپ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر سیٹنگ کا اوپشن آ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے نیکس یہاں پر آپ دیکھیں سیکیورٹی والے سیکشن میں سیکیورٹی سیٹنگ آئیں گی تو آپ نے سیکیورٹی سیٹنگ پر کلک کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں آپ کا فون نمبر لنک ہے اس کے بعد سیکیورٹی کوئسٹن جو ہے اب یہاں پر یہ میں نے نہیں دیا ہوا اور یہاں پر آپ دیکھیں two factor authentication اب two factor authentication disable کرنے کے two method ہیں ایک method یہ ہے کہ جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں deactivation code ٹھیک ہے جب آپ two factor authentication جو code ہوگا enable کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو ایک deactivation key ملتی ہے وہ آپ نے کی اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہوتی ہے جب بھی آپ اس کو disable کریں گے وہ آپ کے پاس جو کی ہوگی وہ یہاں پر آپ paste کریں گے disable two factor پر click کریں گے تو آپ کی یہ جو two factor authentication code ہوگا وہ disable ہو جائے گا دوسرا طریقہ جو ہے وہ اگر آپ کی بھی بھول چکے ہیں آپ disable کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر customer support سے ربطہ کرنا ہوگا وہ کیسے کرنا ہوگا وہ میں آپ کو second number پر بتاؤں گا سب سے first number پر میں یہاں پر deactivation key جو ہوگی اس طریقے سے میں آپ کو disable کر کے دکھاؤں گا اب میرے پاس deactivation key جو ہے وہ safe ہے تو میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں paste کروں گا تو آپ نے disable نیچے two factor پر click کر دینا ہے تو جب آپ اس پر click کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں two factor authentication جو ہے وہ یہاں پر disable ہو چکا ہے deactivation key کی ذریعے اس لئے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ two factor authentication اگر آپ enable کریں تو اس کی ایک deactivation key ہوتی ہے وہ آپ اپنے پاس save کر کے رکھا کرے تاکہ آپ جب بھی two factor authentication code جو ہوگا وہ disable کرنا چاہتے ہیں تو آپ deactivation key کی ذریعے سانی کے ساتھ disable کر سکتے ہیں اب میرے پاس deactivation key تھی تو آپ کے سامنے میں نے deactivate کیا ہے تو یہاں سے یہ deactivate ہو چکی ہے اب دوسرا طریقہ جو ہے اگر آپ deactivation key جو ہوگی وہ بھی بھول چکے ہوئے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے back آ جانا ہے back آئیں گے next یہاں پر آپ نے setting سے بھی back آ جانا ہے other پر click کریں گے scroll down کریں گے تو یہاں پر customer support لکھا ہوا جائے گا آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس پر click کریں گے next top پر آپ دیکھیں گے chat کا option آ رہا ہے تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو یہاں سے آپ ان سے chat کر سکتے ہیں یہاں پر آپ type کریں گے ان کو بتائیں گے کہ میں اپنا two factor authentication code جو ہے وہ change کروانا چاہتا ہوں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں change کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ میں two factor authentication code جو ہے وہ بھول چکا ہوں ابھی میں اپنے account میں login نہیں کر پا رہا تو وہ آپ سے پوچھیں گے کچھ requirement آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے ID card کی front اور back side جو ہے وہ ہمیں email کریں ٹھیک ہے وہ email بھی آپ کو دیں گے کہ آپ نے اس email پر mail کرنا ہے اس کے بعد آپ نے last transaction mail کرنی ہے اس کے بعد آپ کی account ID پوچھیں گے ٹھیک ہے وہ آپ نے mail بنا کر ان کو send کر دینی ہے send کرنے کے بعد دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کے جو two factor authentication code جو ہوگا وہ disable کر دیا جائے گا وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اس کے بعد آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے account میں login کر پائیں گے تو درستہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہیں آرہی یا آپ کے ساتھ کوئی اور problem آرہا ہے تو آپ اس ویڈیو کی نیچے comment کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے telegram پر یا instagram پر ربطہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر اس ویڈیو کو end کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا اور مزید اگر آپ نے mail band کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ